سیمسنگ سمارٹ فون اور ٹیلی ویجن تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے مگر یہ ٹیکنالوجی کے دیگر شعبوں پر بھی کام کرتی ہے ان میں سے ایک ریبورٹس کی تیاری ہے اور ہر سال کمپنی کی جانب سے نئے ریبورٹس کو لاس ویگاس میں سی ای ایس ٹیکنالوجی نمائش کے دوران پیش کیا جاتا ہے اس سال بھی ٹیکنالوجی کی دنیا کی سب سے بڑی نمائش کے دوران سیمسنگ نے کئی ریبورٹس مطاریف کرائے مگر سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ایک کانسیپٹ روبورٹ بنا بوٹ ہینڈی نامی ریبورٹس مان اٹھانے ڈش واشر بھرنے کھانے کی میز سے جانے اور کئی کام کر سکتا ہے سیمسنگ کا دعویٰ ہے کہ یہ ریبورٹ ایک کیمرے اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے چیزوں کی شناکت کر سکتا ہے کمپنی کے مطابق اس ریبورٹ کا مقصد کچن اور گھر کے ہر حصے میں مدد فراہم کرنا ہے یہ تو واضح نہیں کہ یہ انوکھا ریبورٹ کب تک سارفن کے لیے دستیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اکسس سیمسنگ کی جانب سے سی ای ایس میں مستقبل کی ٹیکنالوجی پر مبنی ریبورٹس پیش کیے جاتے ہیں تاہم کمپنی نے اس نئے ریبورٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اس وقت تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے اور جلد ہی سارفن کے لیے دستیاب ہو جائے گا